رام بابو گڈریہ وہ ڈکیت جس کی رگوں میں خون کے بجائے درندگی بہتی تھی پولیس کی گولیوں نے آخرکار اس کے سینے کو چھلنی کر ڈالا زمین پر دھراشائی پڑے رام بابو کو گڈریہ گروہ کا سب سے خطرناک اور بہت گسیل ڈکیت کہا جاتا تھا گوالیہ تھا کہ اس کے ایک فرمان کے بعد کسی دوسری عدالت میں اپیل تک نہیں ہوتی تھی اسی لیے پولیس نے اس کے سر پر پانچ لاکھ کا انعام رکھا ہوا تھا پورے گروہ پہ سو سے زیادہ اپراد دیا جتے ہیں اس میں جتنے بھی آپ سنگین سے سنگین سوچ سکتے ہو بھمرپورا نرسنگار میں انہیں تیرہ انہیں بھمرپورا کے لوگوں کے ہاتھوں میں آج بندوقیں ہیں ان ہاتھوں کو بندوق تھامنے کی عادت نہیں ہے اس لیے پولیس انہیں نشانہ سادنہ سکھا رہی ہے قریب آٹھ سو لوگوں کی آبادی والے اس گاؤں میں صرف دو بندوقیں ہوا کرتی تھی آج یہاں ساٹھ بندوقیں ہیں کرتار سنگھ کے پریوار کو بھی بندوقوں کے تین لائسنس ملے ہیں اس سرکاری توفے کو پانے کے لیے انہیں بہت بڑی قیمت چکانی پڑی گڑریا گینگ نے ان کے بھائی سرطاج اور چاچا رامویر سنگھ کو گاؤں کے تیرہ لوگوں کے ساتھ پھون دیا تھا کرتار کی قسمت اچھے تھی کہ گولیوں کی بوازیں آتی ہیں پنجاب سنگھ کے پریوار میں ایک تو نہیں پورے چھے لوگوں کو گڑریا گینگ نے موت کے گھاٹ اتار دیا چالیس لوگوں کے پریوار میں اب صرف تین لوگ ہی کمانے والے بچے ہیں پھول بس ہتے تانسو بس رہے ہیں سگر دنیا میں رنگ گلا لگی ہو رہی ہیں ہم بھی کلتے ہیں موسیقی موسیقی